آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں یا جن کے بچے اللہ ان کو دے گا اولاد ایک بات میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں وہ یہ چیز ہے جس کا نام ہے موبائل فون یہ میری بات غور سے سنیے گا بہت غور سے سنیے گا سات سال کی عمر تک اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے بچے کو اس کی شکل بھی نظر نہ آئے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئلہ جلتا ہوا رکھ دیں یا موبائل رکھ دیں تو آپ مہربانی کر کے فوراں کوئلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اس لیے کہ یہ کچھ سے کم نقصان دے ہے جو کہ موبائل یہ بات میں بلکل جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا وہ جن کے چھوٹے بچے ہیں عرفان آپ کی چھوٹی بیٹی ہے میں مجھے معلوم ہے سال کی ہے شاید تو آپ اس کے اوپر فوری عمل کر سکتے ہیں اور میں نے میرے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں اللہ مجھے گرینٹ چلڈرن دے تو میں میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اگر میری بات چلی اور چلے گی انشاءاللہ تو میں اس بات پر سٹرکٹ کار بند رہوں گا بچے کو صرف یہ دیکھیں یہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں سائنٹیفکلی یہ بات اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس بات پر عمل نہ کیا تو ہم اگلے دس پندرہ سالوں میں ایک ایسی نسل یہاں دنیا میں ہو رہی ہوگی جن کو سویسائلل ٹنڈنسیز ہوں گی جن میں ڈپریشن ہوگی جن کے اندر انزائیٹیز ہوگی جو اپنے ریلیشنز کو نہیں سنبھال سکیں گے جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوں گی جن کو جنسی بیہیوئر کی شدید بیماریاں ہوں گی اور وہ ڈرگ ایڈٹ ہو سکتے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے غیر مفید لوگ ہو سکتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ جو موبائل فون ہے جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو آپ یہ ایک ایونٹ کریئٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مایکرو ایونٹ اور ہر ایونٹ جو پلیجر کریئٹ کرتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل پیدا کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوپامین ڈوپامین ہمارے جسم میں خود پیدا ہوتا ہے ایک امائنو ایسڈ ہے فائیو ہیڈروکسی ٹرپٹو فین اس سے بنتا ہے ڈوپامین اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جب آپ کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے تو ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کام کرتے ہیں اللہ پاک نے آخر کسی پرپس کے لیے بنایا ہے اچھا ڈوپامین جو ہے ہر پلیجر کو سٹیمولیٹ جس کیمیکل سے ہم ہوتے ہیں نا وہ ڈوپامین چاہے وہ کھانے کا پلیجر ہے چاہے وہ چیزوں کی پوزیشن کا پلیجر ہے چاہے وہ ڈرگ اڈکشن کا پلیجر ہے جیسے آپ سگرٹ پی جیسے آپ نے چرس پی کسی نے خدا نہ خاصتہ شراب پی اور یا کوئی سا بھی ہے سیکسول گریٹیفیکیشن ہے ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک پلیجر سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور وہ ڈوپامین پرڈیوس ہوتا ہے اگر آپ ایک شخص کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ تین چار گھنٹے بیٹھ کے کھیلیں اور اس کے ساتھ گین سے کھیلیں اس کے ساتھ پہلیاں بجوائیں اس کو اپنے گھٹنوں پر بٹھا کے جولا جولائیں اس کے ساتھ تتلیاں پکڑیں تین چار گھنٹے میں جتنے ایونٹس آپ کریئٹ کرتے ہیں وہ ایونٹ ایک ویڈیو گیم دو منٹ میں کریئٹ کر دیتی ہے اور ہر مایکرو ایونٹ پروڈیوس کرتا ہے ڈوپامین اچھا لیکن جب آپ اپنے بچے کے ساتھ فیزیکل ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی پلائیر سے زیادہ ایک اور چیز ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیپینس اور اس کے لیے اللہ پاک نے ایک اور کیمیکل رکھا ہے جس کا نام ہے آکسٹوسن جب ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے تو بچے کے اندر بھی آکسٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے اور ماں کے اندر بھی آکسٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ جو آکسٹوسن ہے یہ ہیپینس کا کیمیکل ہے اور میں آپ کو ایک بڑی مزدار بات بتاتا ہوں جس وقت ماں بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے اس وقت اس کی باڈی میں آکسٹوسن کی سب سے میکسیمم مقدار ہوتی ہے یعنی ایکزیکٹ ایٹ دی ٹائم آف پارچوریشن یعنی جو بچے کی پیدائش کا عمل ہے اس عمل کے دوران ایک دم آکسٹوسن سیکریٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کمپیشن سیکریفائز محبت کی ایک انتہا ہے تو اللہ پاکہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں آ رہے ہو نا تو تمہیں ہم پیدا ہی محبت میں قربانی میں اور کمپیشن میں کر رہے ہیں یعنی کہ تمہیں بنائی لیڈر رہے ہیں تم اس محبت کی فضاء میں باہر آتے ہو تو یہ آکسٹوسن ہم سب کے اندر پیدا ہوتا ہے فرض کریں ایک آپ کی بیٹی ہے وہ بیٹی کسی اور شہر میں رہتی ہے اور وہ پانچ سال کے بعد آپ سے ملنے آ رہی ہے بڑی بیٹی ہے آپ کی آپ ملنے آپ نے دیکھے محبت سے اس کے ساتھ گلے لگے تو اس کے اندر بھی آکسٹوسن پرڈیوز ہوگا آپ کے اندر بھی آکسٹوسن پرڈیوز ہوگا آپ اپنے دادا سے ملے دادا کی گود میں بیٹھے تو آکسٹوسن اچھا اب یہ جو فیزیکل ایونٹس ہیں یہ آکسٹوسن پرڈیوز کرتے ہیں اور یہ والے جو آرٹیفیشل ایونٹس ہیں یہ ڈوپامین پرڈیوز کرتے ہیں دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ ڈوپامین جس ریسپٹر پر جا کر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک فنومنہ ہوتا ہے وہ بالکل ایسا فنومنہ ہے جیسے ایک آدمی ایک روٹی کی بجائے چھے روٹیاں کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اب اس کو چھے چاہیے ہوں گی چھے کھائے گا تو وہ اور بڑا ہو جائے گا اب اس کو آٹھ چاہیے آٹھ کھائے گا تو وہ پھر اس کو بڑا یعنی وہ آستہ آستہ مدہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ڈوپامین کے جو ریسپٹرز ہیں ان کی کیمیکل اس قسم کا ہے سمجھیں آپ سمجھنے کے لیے کہ ڈوپامین کا پیٹ سمجھ لیں بیسے تو برین کے اندر قیدہ ریسپٹرز وہ ریسپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے جب ریسپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جتنا ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا اس کیفیت کا نام ہوتا ہے اڈکشن جب ہم سگرٹ کے اڈکٹ ہوتے ہیں تب بھی ڈوپامین مانگ رہا ہوتا ہے ہمارے ریسپٹرز جو ہرمن والے ہیں وہ بھی ڈوپامین مانگ رہا ہوتا ہے اور میں آپ کو بہت ہی بری خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید سگرٹ شراب اور ہیرون سے بھی زیادہ جو ایڈکشن چھڑوانی مشکل ہے وہ یہ سکرین کی ایڈکشن آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اگر آپ پانچ منٹ میں دس سگرٹ پیئیں ایسے کش لگا کے ایک سگرٹ ختم ہو تو دوسری دوسری لگائیں تو تیسری تیسری تو اس سے جتنی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے تقریبا دو یا تین منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے ایک بچے کے دماغ میں اتنی ہی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے لہذا جو فیزیکل نقصان ہونا ہے اس کا سگرٹ کا ٹو بیکو کا اور جو دھویں کا اور آگ کا اس کے علاوہ جو ایموشنل اور جو منٹل نقصان ہونا ہے وہ شاید اس ویڈیو گیم کا سگرٹ کے کشیسز بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈوپامین بہت پروڈیوس ہونی شروعہ غور سے سنیے گا اس بات کو دو سال کے بچے کو جب آپ نے اتنی ڈوپامین پر ڈال دیا نہیں اس کو ہرون قادی بنا دیا اب یہ ہرون اب یہ موبائل بھی نہیں دے سکے گا ویڈیو سے کیا کرے گا کتنے جہاز مارے گا کتنے بندوں کو قتل کرے گا اس جو گولیوں سے مار مار کی کتنی دیر کرے گا لیکن ڈوپامین اتنی چاہیے کہ یہ پروڈیوس نہیں ہو رہی اب بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں چائلڈھوڈ ڈیپریشن ڈ فلسٹریشن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اسی کمرے میں ایک خاتون آئی انہوں نے کہا ڈاکس صاحب میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہیں تو میں اپنی بچی کو آپ کا ملوانا چاہتی ہوں چھ سال پانچ سال کی بچی تھی چار یا پانچ سال کی بچی تھی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پروفیشنل کانسٹر اس نے کہا نہیں جنہیں آپ ناری بات سنیں کوئی نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں میں نے کہا میں نے کہا بیٹا کیا امی کیا کہہ رہی ہے کیا بات ہے کہتی انک میں بور ہو جائتی ہوں چار سال کی بچی بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے بچوں کے پاس بہت ایکٹیوٹی ہوتی ہے بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو بوریت تو ایک بڑوں کا عذاب ہے لیکن بچوں کے اندر وہ نفسیاتی میں بور اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کوئی چیز اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی جب کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے گی اب مجھے کچھ اور چاہیے بوریت تب ہوتی جب آپ کو اس کوئی کام نہ ہو تو بچوں کے پاس تو بہت کام ہوتے ہیں انہوں نے تو گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے انہوں نے تو رسہ کودنا ہوتا ہے انہوں نے تو تتریاں پکڑنی ہوتی ہیں انہوں نے تو پینٹنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے تو کرافٹس بنانی ہوتے ہیں انہوں نے تو دوستوں کے ساتھ گپے مارنی ہوتی ہیں انہوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے چھلانگیں ملگا نہیں ہوتی ہیں انہوں نے تو ہٹبال کھیلنا ہوتا ہے تو بچوں کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن وہ چار سال کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو یہ دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں سے مفلوچ کر دیا ہے اس بچی کے لیے گڑیا کھیلنا اس بچی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنانا وہ اس کے لیے کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے اب اس کو اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے اور اگلی خطرناک بات کیا ہوگی کہ جب بچہ بور ہو جائے گا اور بچے کی ڈوپامین پوری نہیں ہوگی اور ماں باپ کوئی اتنی تربیت نہیں ہے تربیت ہوتی تو ماں باپ اس کیفیت تک آنے کیوں دیتے اب بچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی ایسا تجربہ کرے گا جس میں اس کی کلاس کا کوئی بدماج سا لڑکا شامل ہوگا یا کوئی اور آؤٹسائیڈر شامل ہوگا جس میں وہ بچہ ڈرگز میں جا سکتا ہے کیونکہ بوریت نہیں ہے جب بوریت ہے تو کچھ کرنا پڑے گا بوریت کو دور کرنے کے لیے کریمینل ہے کوئی چوری کرنی پڑے گی ون ویلنگ موٹر سائیکلنگ کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ گڑ پڑ کرنی پڑے گی تو لہٰذا جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں بیکن انفارشنٹلی ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں پیسے کے گرد گھومتی ہیں یہ ریسرچ چھپ نہیں رہی یہ ریسرچ اتنی اوپنلی مارکیٹ میں آ نہیں رہی اس لیے کہ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے موبائل کا ہر گھر کے اندر جس بندے نے آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین جو بنائی تھی تو انٹرنیشنل بزنس جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مشین ہے نا یہ صرف دستروں کے لیے ہے اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اتنی بس میمری کافی ہے جو کہ سمال لے گی تو کسی نے کہا کہ نہیں میں نے اس مشین کو ہر میز پر پہنچانا ہے اس لیے اس نے اس کا نام رکھا دیسک ٹاپ ہر ڈیسک پر پہنچانا ہے تو اگلے نے کہا یہ تم نے کیا کمال کیا میں نے تو ہر ایک کی گود میں پہنچانا ہے تو اس کا نام رکھا لیپ ٹاپ پھر کسی نے کہا لیپ ٹاپ نہیں میں نے ہر ایک کی ہتھیلی میں پہنچانا ہے تفاہ نہیں ہے اب ایک ایسی اینک بن رہی ہے جو ایک دو سال میں آ جائے گی جس میں آپ کی آنکھوں پہ چڑھا دیا جائے گا یہ اس کی سکرین آپ کی آنکھوں میں ہے آپ کو کچھ اور پکڑنے کیوں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا ورچول دنیا کو دیکھیں گے کیا انسانوں کی اوپر عذاب آنے والا ہے انسانی ورچوس پر کیا عذاب آنے والا ہے تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بیٹو بیٹیو اگر بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور میر دوستو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی زندگی پر میں میں نے اس کو کچھ دنوں سے نافذ کیا ہوئے میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا میں تو بڑا ہو گیا ہوں پتہ نہیں جو نقصان ہونا تھا میں صبح میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھ کر اس موبائل کو نہیں دیکھوں گا میں فجر کی نماز تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے کے بعد میں جب دس بجے اپنے کام پر آتا ہوں تو اس وقت میں اس کو پہلی دفعہ کھولتا ہوں اور کھول کے میں اپنی ای میل وغیرہ سب کچھ دیکھ ہوں اس کو لیکن میں انشاءاللہ حالوزیز اس کو اور بھی اسے جان چھوڑانے کی کوشش کروں گا اور اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بغیر کسی شرمائی یہ بات بتاتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بار بار میرا ہاتھ ایسے جاتا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں ایک دن پورا چوبیس گھنٹے ہفتہ اور اتوار آنے والا اتوار اور سنوار کرنے کل پرسوں دو دن آپ اس موبائل کو ہاتھ لگ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا چھوٹا بھائی گم ہو گیا یا میرا بچہ گم ہو گیا اور یہ آپ کو کیفیت ہو رہی ہے اور بچین نہیں آرہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم موبائل سے اڈکٹ ہیں اور اگر موبائل سے اڈکٹ ہیں تو مہربانی کر کے جس طرح سگرٹ یا ہیروین سے اڈکشن یا ڈرگ سے اڈکشن سے جان چھوڑانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو چھوڑانے کے لیے کچھ کیجئے یہ تو خیر بڑوں کے لیے ہے میں بچوں کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگلی نسل تباہ ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی یہ میری بات لکھ لیجئے کسی جگہ پر میں بہتی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں معاشرے کے بڑے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جس طریقے سے ہم سکرین سے اپنے سات سال سے کم اور بچوں کا نقصان کر رہے ہیں اگلے بیس سال کے بعد آپ کو معاشرے میں ڈپریسٹ لوگ نظر آئیں گے انکشس لوگ نظر آئیں گے خود پسند لوگ نظر آئیں گے جن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات کی کوئی فکر نہ ہوگی یہ اتنی خطرناک چیز ہے اس قدر زیادہ خطرناک ہے سات سال کی عمر سے پہلے پہلے بچوں کو سکرین دینا اس کے بعد ضروریات ہیں مثلا انفرمیشن کے لیے اس کی ضرورت ہے آپ میں سے بہت سے لوگ موبائل سے ہماری بات گفتگو کو سن رہے ہیں موبائل سے ریکارڈ ہو رہی ہے انفرمیشن کے لیے ٹھیک ہے اسی لیے یعنی کمیونیکیشن کے لیے یہ ٹھیک ہے اس راستے کے ذریعے سے آپ کمیونیک سے بہت ترقی کر سکتے ہیں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن انٹریٹینمنٹ کے لیے اور انفرمیشن اور کمیونیکیشن کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے سکرین کو استعمال کرنا بہت